بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان میں ہائی کریم والا ہے ہم فیزکس کا یونٹ سیون کر رہے ہیں پروپرٹیز آف میٹر آج ہم اپنے الاسٹی سٹی کے بارے میں بات کریں گے The ability of an object or material to resume its normal shape after being stressed or compressed It's called الاسٹی سٹی کسی اوبجیکٹ کی قابلیت کے وہ کھینٹ کر چھوڑا جائے یا دبا کر چھوڑا جائے تو واپس اصلی حالت میں آ جائے جیسے آپ یہ دیکھیں ایک ربر کا پیس ہے اگر ہم اسے stretch کریں دونوں end سے کھینٹیں اور جب ہم اس واپس force چھوڑ دیں ہٹا دیں تو وہ اپنی original شکل میں واپس آ جائے یا ربر کی یہ بھی property ہے کہ جب آپ اسے compress کرتے ہیں اور وہ compression جب ہٹایا جائے تو پھر وہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے اس کو elasticity کہتے ہیں جیسے change in shape and size by applying force if shape and our size changes then that change is called deformation اگر shape شکل اور size تبدیل ہو تو ہم اس کو deformation کہتے ہیں اور جو force اس کے اوپر ایکٹ کر رہی ہوتی ہے اسے deforming force کہتے ہیں elastic body کیا ہوتی ہے an elastic body is a body which regains its original shape and size when deforming forces are removed جیسے rubber ہے لچکدار جسم وہ جسم ہوتا ہے جب اس پر سے deforming force ہٹا لی جائے تو وہ اپنی اصل position میں واپس آ جاتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح جب ہمیں احساس ہو کہ ہم غلط رستے پہ ہیں ہمیں اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ لینا چاہیے before you return to اللہ آخر ہم نے اللہ کے سامنے تو ایک دن پیش ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن بھی میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو سب سے بڑا گناہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھتی چاہیے جب بھی غلطی کا احساس ہو اللہ کی طرف رخ موڑ لینا چاہیے اللہ کی طرف رخ موڑنے کا کیا مطلب ہے اللہ کی کتاب سے جوڑ جانا اللہ کے نبی سے جوڑ جانا اللہ اور اس کے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنا تو پیارے بچوں قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں اپنے رب کو جانیں اپنے رب کے قریب ہو جائیں ہمارا رب ہمارے انتظار میں بیٹھا ہے کہ ہم کب اس کی طرف رخ کرتے ہیں وہ ہر دعا ہر پکار کرنے والے کی پکار سنتا ہے بغیر مانگے اتنا کچھ ادا کرتا ہے تو اسے جانیں گے اسے محبت ہوگی پھر آپ سوچیں کہ کتنا بھلا ہوگا تو سٹریس کو دباؤ کو سٹریس کہتے ہیں The deforming force acting on unit area at the surface of body is called stress کوئی deforming force کسی unit area پہ کسی جسم کے اوپر ایکٹ کرتی ہے اسے سٹریس کہتے ہیں stress is applied force over area اور اس کے پاسکلز یا نیوٹن میٹر سکیئر اس کے unit ہوتے ہیں strain when stress acts on a body it may change its length volume اور shape جب کوئی stress کسی وڈی پہ ایکٹ کرتا ہے تو وہ اس کی لمبائی حجم یا شکل تبدیل کر دیتا ہے a comparison of such a change caused by the stress with the original length volume اور shape is called as strain تو strain جو ہے وہ ایک ریشو ہے strain is defined as the ratio of change in dimension to original dimensions since strain is the ratio of identical quantities therefore it has no units and dimensions یعنی strain is defined as the ratio of change in dimension کسی بوڈی کے طولوں عرض میں جو تبدیلی آتی ہے اس کا ریشو اس کی اصلی طولوں عرض سے کرنا strain کہلاتا ہے strain is equal to change in dimension over original dimensions جیسے tensile strength کھنچاؤں سے متعلق جو strain ہے change in length divided by original length کیونکہ جب ہم کسی چیز پہ force apply کرتے ہیں تو لمبا کرنے کے لئے اس کو کھنچاؤں کہتے ہیں tensile اسی طرح جیسے tensile strength is defined as change length per unit original length length over original length elastic limits کیا ہوتی ہیں the maximum stress which can be applied to our body without permanently deforming it is called its elastic limits forces جیسے spring یا rubber کے اوپر لچک ہاتھ سے زیادہ ہوں گی تو وہ ٹوٹ جائے گا جیسے ہم نے elastic limit ہوتا ہے کہ اتنی force apply کرنا کہ وہ چیز مستقل طور پر deform نہ ہو جائے اب اب ہم hooks لاغ کے بارے میں پڑھتے ہیں the amount of compression or stretching is directly proportional to the applied force جس اگر ہم کسی چیز پہ کوئی force apply کرتے ہیں تو اس کا compression یا stretch ہوگا وہ directly proportional to the applied force ہوگا یعنی جتنا وہ کھٹے گی یا دبے گی وہ directly proportional to force ہوگا force زیادہ ہوگی تو stretch بھی زیادہ ہوگا force کم ہوگی تو stretch کم ہوگا within elastic limit stress is directly proportional to strain strain جو ہے وہ within elastic limit directly proportional to strain ہے اور stress of strain is equal to constant اور اگر ہم یہ graph apply کریں تو آپ دیکھیں کہ جیسے force increase ہو رہی ہے elongation elastic limit تک directly proportional ہے اور یہ سارے materials پہ solid liquid اور gases سب پہ آپ principle apply کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو سبت سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو like اور share